بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں اپنے تمام ناظرین کو سجاد وائس چینل پر اپنے دل کی اتخ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں افلتون کا سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب افلتون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے اکلمندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی متبر اور مستند سمجھی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھوپڑی میں رہتا تھا لوگوں سے میل ملاب نہیں کرتا تھا اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے اس سے اجازت لینی پڑتی تھی وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر ایمان لاؤ تو اس نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور وہ بندوں کی جانب پھینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہے اور اللہ کے تیر یہ مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں حادثات اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہے تو کیا طریقہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کے بغل میں بیٹھ جاؤ اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا جو دور رہے گا ظہر ہے اسے تیر لگے گا جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا کہنے لگا ایسا یہ جواب تو شیئر دنیا میں کوئی دے نہ سکا اور کہا واقعی آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں مانتا ہوں کہ آپ جہلوں کے لئے ہیں آپ کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں تو بڑا اکل مند اور فلسفی ہوں واقعی آپ آپ ملتا ہوں